امران خان نے آج اس ملک کو ایک بڑے نقصان سے بچایا ہے آج امران خان کی قدر لوگوں میں تو تھی ہی لیکن پاکستان کے اداروں میں بھی اب بھڑ گئی ہے لانگ مارچ ختم کرنے کے بعد امران خان نے کیا کہا کیا بیان دیا جس کے بعد آرمی چیف بھی امران خان سے خوش ہو گئے ہیں اور یقینا دوستو اس وقت پاکستان کی فوچ میں بھی یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ کس ہیرے کو انہوں نے کھو دیا ایزا پی ایم آف پاکستان دوسرے جانب حکومت نے اس وقت امران خان کے سب سے بڑے منصوبے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے جس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ کس چیز سے ڈر رہے تھے یہ اوورسیز پاکستانیوں آپ سے ڈر رہے تھے شباز حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیا ہے قومی اسمبلی نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کی منظوری دے دی ہے قومی اسمبلی نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے الگ نشستیں مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے سیٹوں کے تائین کا معاملہ پارلیمانی کمیٹھی تیہ کرے گی تاہم پاکستان میں مجودہ اوورسیز پاکستانی ووٹ کا حق استعمال کر سکیں گے یاد رہے دس مائی کو قومی اسمبلی میں اوورسیس پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم رکھنے کا بل اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا قومی اسمبلی میں یہ بل پی ٹی آئی کے منحرف رکن نور عالم خان کے ذریعے پیش کروایا گیا جس کی وفاقی وزیر قانون اور نون لیگی رہنما آزم نظیر طارد نے مخالفت نہیں کی تھی تو اس وجہ سے یہ حکومت چاہتی تھی کہ وہ اقتدار میں آئے اور آ کر یہ سب کچھ کرے آپ نے نوٹ کیا ہے کہ لونگ مارچ ختم ہوتے ہی سب سے پہلے انہوں نے یہ بل پاس کروا لیا ہے پارلیمنٹ سے کہ اوورسیس پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہ دیا جائے کیونکہ ان کو علم ہے کہ چھ دن کے اندر اندر ان کی حکومت ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد الیکشن اناؤنس کرنا ان کی مجبوری بن جائے گا اس لیے انہوں نے سب سے پہلے یہی کیا کہ اوورسیس پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیا ہے جو پی ٹی آئی کی کاوش تھی کہ اوورسیس پاکستانیوں کو یہ حق دیا جائے اور اوورسیس پاکستانیوں کا خواب تھا کہ وہ بھی پاکستان کے لیے ووٹ ڈالیں دوسرے جانے پی ٹی آئی نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ حکومت کے اس اقدام کے خلاف عدالت جائیں گے ہم پوری کوشش کریں گے کہ اوورسیس پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے واضح ہے کہ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی ملک سے باہر ہیں اور اگر وہ امران خان کے حق میں ووٹ دیتے ہیں تو پینتی سے چالیس اضافی نشستیں امران خان آرام سے جیت جائیں گے اسی لیے مجودہ امپورٹڈ حکومت کو ڈر ہے کہ اگر اوورسیس پاکستانیوں کو یہ حق دیا گیا تو امران خان ایک بھاری اکثریت سے جیت جائیں گے دوسرے جانب دوستو اس وقت امران خان نے پاکستان کی فوج کو بڑی چال سے نکالا ہے حکومت اس وقت چاہتی تھی کہ ان کو بہت گالیاں پڑ رہی ہیں تو اب تھوڑی سی گالیاں فوج بھی کھا لے اس کے لیے انہوں نے پلان تیار کیا کہ فوج کو بھی طلب کیا جائے اور ریڈ زون میں فوج بھی تھی کیونکہ فوج باؤنڈ ہوتی ہے کہ جب حکومت آپ کو طلب کرے تو اس کے بعد فوج کو جانا ہوتا ہے اس لیے امران خان نے بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے اور ایک بیان بھی دیا ہے جسے پاکستان کی فوج پاکستان کے آرمی چیف بھی خوش ہو گئے ہیں کہ امران خان ایک سمجھدار حکمران ہے اس کو صرف اپنی نہیں بلکہ پورے پاکستان پاکستان کے اداروں کی فکر ہے امران خان نے آج مارچ میں کہا کہ فوج بھی ہماری ہے پولیس بھی ہماری ہے اور عوام بھی ہماری ہے ہم ملک کو متعید کرنا چاہتے ہیں تقسیم نہیں کرنا چاہتے کہ فوج اور عوام کو لڑوایا چاہے اس لیے امران خان نے مارچ واپس لیا کیونکہ فوج بھی مجبور تھی پولیس کی طرح کہ اس امپورٹڈ حکومت کا کہنا مانے دوسری جانب صحافی امران ریاض خان نے بھی ٹویٹ کیا کہ رانہ سنا تو کہتا تھا کہ دو سو بندے آ رہے ہیں اور ان دو سو بندوں کے لیے اس نے دنیا کی پانچویں بڑی فوج کو طلب کر لیا اور بہت کرٹیسزم کیا جا رہا ہے مجودہ حکومت کو کہ ایک امن مارچ کو انہوں نے ایک خانہ جنگی میں بدل دیا اور ملک کو ایک خانہ جنگی کی طرف لے کر جا رہے تھے جس کو امران خان کی سمجھداری نے روکا دوسری جانب اس وقت امران خان نے جو چھ دن کا الٹی میٹم دیا ہے امپورٹڈ حکومت کو اس کی ہر طرف تعریفیں کی جا رہی ہیں کہ بہت اچھا کیا ہے اس وقت امران خان نے شہین صحبائی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ زبردست سٹریٹیجی امران خان نے حکومت کو چھ دن کا الٹی میٹم دے کر زبردست کارڈ کھیل دیا ہے اور سارے اداروں کو پریشر میں ڈال دیا ہے کہ اس جالی نظام کو ختم کریں اور نیا انتخاب کروائیں اب کسی کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا تو صبح بھی ہم نے یہی بات کہی تھی کہ امران خان نے ایک تیر سے دو نشانے مارے ہیں ایک تو امران خان نے اداروں پر پریشر ڈال دیا کہ چھ دن ہیں اگر ہمارے مطالبے نہیں مانے تو پھر ہم دوبارہ سے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے اور دوسرا امران خان آج کے ہیرو بھی بن گئے ہیں کہ امران خان کی وجہ سے اس وقت ملک میں ایک خانہ جنگی ہونے سے بچ گئی کیونکہ مجودہ امپورٹڈ حکومت تو تیار تھی کہ اگر صبح بھی امران خان نہ جاتے کہا جا رہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت نے کل پندرہ ہزار شل برسائیں ہیں اتنے شل تو بھارت کشمیر کے لوگوں پر نہیں برساتا ہوگا جتنے انہوں نے اپنے ہی لوگوں پر برسا دیئے ہیں ایک ہی دن میں آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ امران خان نے یہ فیصلہ درست کیا یا نہیں